نام آمال و دنیا دا مسلمان عزت بلے دی شہرت بلے نہیں آج آدھیں کہ اللہ عزت دے وے مقام دے وے میں سمجھنا دنیا دی عزت مل دیئے تے مل لے دنیا دی عزت مل دیئے بھامیں نہیں مل دی اینی پرواہ نکی تھی کر دنیا دی شہرت مل لے یا نہ مل لے اینجے اُتے ذرہ برابر ہی مجانا دیا کر سوچائے کر اپنے دل دے اندر باتیں رکھی کر آخرت میدان چل اللہ عزت دے وے جتا آدم صفی اللہ کھڑے ہو سانا جتا نون نجی اللہ کھڑے ہو سانا جتا حضرت آدم علیہ السلام علیہ پوری امت کھڑی ہو سی ہے سارے پیغمبر کھڑے ہو سانا حتیٰ کہ اللہ پاک پیغمبر بھی کھڑے ہو سانا تے اُتا نام یہ تیرے میرے جائیں گناہگار بندے دا دنیا ساری ختم تھی اسے سب شائع فنا تھی اسے اِن دنیا نے میٹو مجھنے ختم ہو مجھنے بجائے ہی نے کیسا ہی دنیا نہ محبت کروں پیار کروں بجائے ہی نے کیسا ہی دنیا دے اندر دل لوں ساکھو آخرت دی سوچنا چاہیے آخرت دی فکر کرنی چاہیے اور اللہ کریم نے کیا فرمائے اللہ نے فرمائے اے جرہ پیسہ ہے اے جرہ مال ہے اے جری دولت ہے زینت الحیات دنیا اے دنیا دے زینت ہے اے دنیا دے خوبصورتی ہے اے توہرے کھام نہیں آنے جرہ پیسے کو کماغنت دے خاتر یہ جری دنیا کو کماغنت دے خاطر اصلا اتنا خود کریں نے پہن ساکھو اپنی آخرت دھنگ گئیے اصلا اپنی آخرت کے بارے نہیں سوچا اصلا اپنی قبر کے بارے نہیں سوچا بے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے کیویں تھی سو اصلا نہیں سوچا اصلا اپنے رب تعال execut اللہ کو اپنے راتی نہ جواب کیویں نہیں سو نی سے سوچا اصلا اپنے اللہ کو آپ نے نیہیں در جواب کی میں رسو نیہ سے سوچا یعنی کہ ساکو محبت ساکو پیار سادھا لگا ہوئے دنیا نال ہے جنہی دنیا دے بارے اللہ نے یہ بات اشار فرمائیے دنیا نال محبت پیار نہ کرو میں نے ہاں اگر کوئی حیثیت ہو دی اگر یہ دنیا دی اللہ فرمائی دے میں نے ہاں کوئی حیثیت ہو دی تو میں کافر کو ہیک گھوٹ پانی پیمان واسطے بھی نہ دے مہا انہا مطلب دنیا دی کوئی حیثیت بلکل کوئی حیثیت ساکو ہی چاہیے دے جرے والے دنیا تھی ہی ختم مجھنے اسے ہی مار میٹ مجھنے چلیہ ہی مجھنے اسے ہی دنیا ایچے راہنا کوئی نہیں والا سادھی محبت یہ دنیا نال کیوں ہے والا سادھا لگاؤ یہ دنیا نال کیوں ہے والا سادھا پیار یہ دنیا نال کیوں ہے آخر کیوں مجھنے اصلا آپ نے آخرت دے تیاری کیوں نہیں کریں آخرت دے بارے اصلا کیوں نہیں سوچیں اصلا کیوں دنیا کو حیثیت کی طیبہ ہے نماز میں دیئے تھے بنجے پر دنیا نہ بنجے ہاں جی رشتہ دار نراض نہ تھی منت دین میں نے تھے بنجے رشتہ دار دنیا اچھا ہے رشتہ دار دنیا اچھا ہے آخرت دے تیاری رشتہ دار کم نہ آسان یاد رکھا ہے یہ دنیا کو ترجیح نہیں دی منی آخرت کو ترجیح نہیں دی منی اچھا بھئی یہ دنیا نے ختم تھی منجے سابشہ فنا ہوئی سی وال کیا تھی سی دنیا ختم تھی سی وال کیا تھی سی وال اللہ فرمے دے حساب و کتاب دا نہیں آسی جزا و سزا دا نہیں آسی حشر دا نہیں آسی میں اللہ کریم دے عدالت آسی میڈی عدالت اچھا تُسا سارے آسو مرد بھی آسو عورتہ بھی آسو تُسا جہل بھی آسو پڑے لکھے بھی آسو تُسا امیر بھی آسو غریب بھی آسو میڈی عدالت اچھا سو اللہ سے یہاں جرولے تیری عدالت لگ سی وال کیا تھی سی وال آخر دنیا ختم تھی منی اللہ نے قرآن واضح فرمارے دنیا ختم بھئیوں دنیا دے بات کیا تھی اللہ نے قرآن دے سہب دنیا ختم اِذَا سَمَاءُن شَقَّتَ اللہ فرمے دے آسمان پھاٹ ویسی ختم تھی ایسی اِذَا زمین بھی ختم ہوئی سی دنیا فنا ہوئی سی اِذَا شَمْس و قُوِّرَات اللہ نے فرمے اِذَا سُورِج بھی ختم ہوئی سی وَاِذَا نُجُومٌ قَدَرَتْ اِذَا سِتَارِ رَادَّ اِذَا سَمَاءُن فَتَرَتْ اِذَا سَمَاءُن فَتَرَتْ اِذَا سَمَاءُن فَتَرَتْ میں تو اللہ دے قرآن دی کیری کیری عیت مبارکہ پڑھ کے سنام اللہ نے پوری بات سمجھئے اللہ نے فرمے دنیا ختم ہوئی سی دنیا دا نام نشان شراسی تاں کر کے مدنی کریم علیہ السلام نے فرمے اَدْ دُنیا سِجنُ الْمُومِن وَجَنَّةُ الْقَافِرَ اے جیلی دنیا ہے مومن واسطے قید خانہ ہے کافر واسطے یہ دنیا جنت ہے مسلمان واسطے مومن واسطے جیلی جنت ہے وہ آفرت اچھے وہ اللہ نے عطا کرنی ہے جنت اے جیلی دنیا ہے اے کافر واسطے جنت ہے کیا مطلب بھئی مومن واسطے قید خانہ کافر واسطے جنت مطلب سمجھ نہیں آیا مفہوم ہے سمجھے نا کافر کو اے دنیا دے اندر کسے کے سمجھے کوئی رکاوٹ نہیں وہ شراب پیوے وہ چوری کرے وہ ڈکیٹی کرے وہ بندباسی کرے بے حیئی کرے کافر جرے والے دیرہ اسلام تو ہی خارج اسلام کیری کیری قید انہوں نے ہوتے لے کوئی قید نہیں جرے بندے نے امام دا دعویٰ کی تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھئے اسلام نے انہوں نے انہوں نے قید لئیے گناہ نہیں میں کر سکتا بدکاری نہیں میں کر سکتا شراب نے کریم نہیں مان سکتا لوگیں نے حق نہیں میں کھا سکتا اے مومن دے اُوتے قید خانہ لگ قیدہ لگ دیاں پر بھئی دنیا ایچھا قید خانہ اے مومن دے واس ملے معجزت سامی تو آکو ساکو آخرت دی فکر کرنی چاہیے آخرت دے بارے سوچنا چاہیے تاہید اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب دے اندر آخرت دے حالات آخرت دے واقعات ذکر فرمائے اللہ تعالی نے قرآن کریم اندر اللہ فرمائے اللہ کریم نے فرمایا اقتربل ناسی حساب مہومن وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مَعْرِزُونَ اللہ کریم نے فرمایا لوگو تولے حساب وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مَعْرِزُونَ اجامی تُسا قفلت دے اندر آؤ اجامی تُسا سستی دے اندر آؤ اجامی تُسا سچے دے ودے آؤ آج نماز نسے پڑھ دیتے کل کنے پرسوں اللہ کریم نے فرمایا تو آدھے حساب دا وقت قریبے تو آدھے حساب دا وقت قریبے اپنی زندگی غَفْلَةِ دے اندر نہ گزارو تو آدھے حساب دا وقت قریبے اپنی زندگی سستی دے اندر نہ گزارو اللہ کریم نے عبادت کرو جیرے بے لے اللہ اکبر قبیرہ اللہ دے سندھ دی آواز آوے اپنے کام چھوٹیتے کرو اپنی مصروفیہ چھوٹیتے کرو اپنے معاملات چھوٹیتے کرو جیرے بے لے اللہ دے سندھ آوے اللہ دی آواز آوے اللہ پاک تو آکھوں سندھ نہ بیاوے آؤ میرے گھار دے اندر آؤ آؤ میرے عبادت کرو آؤ میرے شکریہ آدھا کرو روزی میں اللہ نے تو آکوں آتا کی دیے رزق میں اللہ نے تو آکوں آتا کی دیے صحت میں اللہ نے تو آکوں آتا کی دیے اکھی دی بزارت میں اللہ نے آتا کی دیے کرنے دی سماعت میں اللہ نے آتا کی دیے زبان دی گویائی میں اللہ نے آتا کی دیے حتے دی حرکت میں اللہ نے آتا کی دیے پیرے دی حرکت میں اللہ نے آتا کی دیے اللہ فرمی دے جیرے میلے میری آواز آوے جیرے میلے میرے صدہ آوے آپ نے ساری مظروفیت چھوٹی دی کراو میرے گھر تو درک دے آئے کراو میرے عبادت دیواس نے درک دے آئے کراو سارے معاملات چھوڑ کے میں اللہ کریم دی دربار دے اندر آئے کراو میں اللہ تولنال راضی ہوئے سا آؤ لوگو اللہ پاک میں قرآن کریم دے اندر بے مقام دے اعلان فرمائے آخرتی فکر کی تا کرو آخرتی تیاری کی تی کرو آخرت دے بارے سوچا کرو اللہ کریم نے اعلان فرمائے اللہ فرمے دے فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآثَرَ الْحَيَا تَدْدُنِيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَهِ الْمَأْوَا اللہ پاک میں فرمائے اوہ بندہ جرا سرکش بڑھ گئے گناہ دی دل دل دے اندر فس گئے گناہ کرے ناوہ دے زیاد زیاد کرے ناوہ دے لوگیں دے حق خندہ بدے لوگیں دے سمینے تے نجائز قبضہ کرے ناوہ دے یتیمے دے مان دے اُدھے قبضہ کرے ناوہ دے اللہ کریم نے فرمائے فَأَمَّا مَنْ تَغَا اوہ بندہ جرا سرکش بڑھ گئے متکبر بڑھ گئے ناوہ اللہ پاک میں فرمایا وَآَثَرَ الْحَيَا تَدْ دُنِيَا تَرْجِحِ دُنِيَا گُلِتِي وَدَي اوہ بالو آرام نال بیتی ہو کیا ہے سور نہ کرو ترجیل ہی تھی ودے دنیا وَآَثَرَ الْحَيَا تَدْ دُنِيَا ترجیل دنیا گُلِتِي وَدَي اللہ دیا سارے باتیں گو پسے پوشت سٹی ود اچھا بھی این دا معاملہ کیا برزی اللہ فرمائے دے میں قرآن پہنے لسے نہ پیان ایو جائیں بدبخت دا جرا بابا او جہر جامے جیرا دنیا کو ترجیلے وے نماز وینیے تھی ونجے گا حق نہ منجے ایو جائیں بدبخت دا ٹھکانا دین وینے تھی ونجے پر وشتدار نہ منجا رسم رواج چھونا واسطے تھی یار کوئی نہیں اگر یار نراز تینا تیڑو دین ایاد یار نراز نتھی من دین وینے تھی ونجے ایو جائیں بندے دا ٹھکانا فَإِنَّ الْجَهِيمَ ہیَا الْمَاوَا کیوں؟ کہ این بندے نے اللہ دے دین کو ترجیلے دیتی دنیا کو ترجیلی تھی دنیا دے معاملات جو ادھر آئے گئے اے اللہ پاک نے اچھا بی ایتِ کریمہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں اندر ایک بھی مقام دے لائے فرمائے اللہ فرمائے دے بَلْتُ اُسِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا بَلْتُ اُسِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا وَاللَّهَ خِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى تُسَن دُنیا کو ترجیل دیں دے دنیا نال محبت کریں دے دنیا نال دوالا پیارے دنیا نال دوالا لگا ہوئے اللہ غریب نے فرمایا وَالْآآخِرَةُ وَاللَّهَ خِرَةُ تو آدھے وسطے آخرات بیتا رہی آخرات بیتا رہی تُسَن دنیا کو ترجیل نہ دے دنیا دے بارے نہ سوچوا دنیا دی محبت دے اندر مگا نہ دھیوا آخرات دی فکر رکھوا آخرات دے بارے سوچوا آؤ ذرا اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اے سارے باطن سمجھایا اللہ کریم نے فرمایا دنیا کو چھوڑو دنیا دی محبت اچھنا بنجو دنیا دے نال لگاؤں نہ لاؤں دنیا نال پیار نہ گیتا کراؤں آخرات دی فکر گیتی کراؤں اللہ پاک دے سامنے کھڑا دھیمڑے این دی تیاری کراؤں کبر دے اندر مگنے این دی تیاری کراؤں کبر دے اندر سوالو جواب دھیمڑا انہیں سوالو جواب دی تیاری کراؤں اللہ پاک دی ادالت دے اندر کھڑا دھیمڑے اللہ پاک نے ہر ایک نمت دے بارے سوال کرنے انہیں نمت دے نہ جواب تلاش کیتا کراؤں دنیا اچھنا رہو دنیا دی محبت اجنا پساؤ اپنے آپ کو آؤ لوگوں اللہ پاپ نے قرآنِ قریب دے اندر بے مقام تعلان فرمائے اللہ فرمائے دے وَوزِعَ الْكِتَابِ فَتَرَ الْمُجْرِبِينَا مُشْفِقِينَا مِمَّا فِي وَا يَا قُولُونَا يَا وَيْلَتَنَا مَا نِحَازَ الْكِتَابِ مَا نِحَازَ الْكِتَابِ اللہ قریب نے فرمائے جِرِبِلِ مُجْرِم دَا نَامِ عَمَال مُجْرِم دے سامنے رکھیا بھی سیا مُجْرِم بندہ اپنے نَامِ عَمَال تے نظر پیسیا اپنے نَامِ عَمَال بُنِ دا کھڑا ہو سیا وَا يَا قُولُونَا يَا وَيْلَتَنَا تے آگا کھڑا ہو سیا اعلان کریں دا کھڑا ہو سیا یا وَيْلَتَنَا ہَئے کاش میں تے برباد ہو گیا ہَئے کاش میں تے تباہو برباد ہو گیا آج میڈا کھڑی نہیں بچا یا وَيْلَتَنَا مَا لِحَازَ الْكِتَابِ مَا دے نَامِ عَمَال کو کیا تھی گئے نَا وَدِّی بُرَئِ چھوڑی ایسَ نَا چھوٹی بُرَئِ چھوڑی ایسَ مَا لِحَازَ الْكِتَابِ ایکو کیا تھی گئے جے رہا میں گناہ راتی طریقی دے اندر کیتے میں اوہ گناہوی لکھالاتے جے رہا میں ڈینجے اُجا لیچ کیتے اوہ گناہوی لکھالاتے جے رہا میں یتیمِ نَارِ ظُرم کیتے میں اوہ گناہوی لکھالاتے مَا لِحَازَ الْكِتَابِ ایکو کیا تھی گئے لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا نَا چھوٹا گناہ چھوڑی ایسَ وَلَا کَبِيرًا نَا وَدَّا گناہ چھوڑی ایسَ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاسِرًا جے رہا کچھ میں دنیا دے اندر کیتے میں سارا دا سارا حاضر کر لیتے س سارا دکھا لیتے س سارا کچھ میں دا سامنے آیا اللہ تے تے ہون پستے نہ کھڑے وَا وَیْرَا کرے نہ کھڑے او میرے معزز بھائیو میرے سامین کنن تیاری کرے سو آخرہ دی اے تے اوسن کبراں پوسن کبراں پتہ باد اچھ لگ سی بھئی کیا چھے آہا کیا کچھ کیتا آسے دنیا دے اندر حالی تے پیس ہے حالی تے سب کجھے جی میں کروں کر سکتے ہیں جی میں یتیم کو اگر سزا دے مردہ ارادہ کروں تے نبا سکتے ہیں غریب تے ہوتے سیادتی کرنے ہوئے تے تاں ہی کروا سکتے ہیں اللہ دی عدالت بڑی اوکھیوے وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِينَ نَفْسٌ اَن نَفْسٍ شَيْعَ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَا وَلَا يُعْفَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اللہ فرمائے دے قیامت دے میدانج حشر دے میدانج میڈی عدالتج کہیں دی سفارش کم ناسی کہیں دا پیسہ کم ناسی کہیں دی دولت کم ناسی اللہ کیا کم اسی تیری عدالتج نسامت دے ہاں اللہ فرمائے دے جیرے جیرے سوالاتاً انہیں دے جواب میں اللہ نے قرآن ہے جی ذکر کر لیتاً نسارتاً بے یہ جواباً اے سوالاتاً نسارتاً انہیں دے بند دی مرضی تیاری کرے یا نہ کرے جی تیاری کرے سی میں اللہ اپنے کاغذیت کامیابی دے ساتھ جنتا مہمان مڑے ساں جیرے نہ کرے سی اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے سارا قرآن تو سنے دا بے تھا اللہ کریم نے قیامت اللہ نے فرماؤنے مجرم بندے کو اللہ پاک نے فرماؤنے نیک بندے کو اللہ پاک نے فرماؤنے ایک راہ کتابک ایک راہ کتابک ایک راہ کتابک اپنے نام آیا مال پاڑ دنیا دا ام اے ام دی اے ایک راہ کتابک اپنے نام آیا مال پاڑ اپنے نام آیا مال دے اندر نظر دے با کتنا نماز ہیں اپنے نام آیا مال دے اندر نظر دے با کتنا صدق خیرات ہیں ایک راہ کتابک پڑھا اپنا نام آیا مال غریب بھی اپنا نام آیا مال پردہ کھڑے دنیا دا چودری بھی پردہ کھڑے امیر بھی پردہ کھڑے یتین بھی پردہ کھڑے مشکین بھی پردہ کھڑے اللہ پاک نے ہر ایک بندے کو آکھڑے پڑھا اپنے نام آیا مال غریب بھی دنیا دا مسلمان آیا مال عزت گلے نہیں شہرت گلے نہیں آج آدھیں کہ اللہ عزت روے مقام روے مائے سمجھنا دنیا دی عزت مل دیئے تے مل لے دنیا دی عزت مل دیئے بھامیں نہیں مل دیئے انہیں پروانہ کی دیکھا رہا دنیا دی شہرت مل لے یا نہ مل لے انہیں پروانہ کی دیکھا رہا اپنے دل میں اندر باتیں رکھی کارا آخرت میدان چلا عزت روے جتا آدم سبھی اللہ کھڑے ہو سانا جتا نون نجی اللہ کھڑے ہو سانا جتا حضرت آدم علیہ السلام پوری امت کھڑی ہو سانا سارے پیغمبر کھڑے ہو سانا حتاکہ اللہ دے پاک پیغمبر بھی کھڑے ہو سانا تے اُتھا نام یہ تے میں تے میں جائیں گناہگار بندے دا تے اللہ پاک فرماوے آوے منا بندہ فَيَقُولُوا هَاو مُقْرَعُوا کِتَابِيَا اے گھن سجد حتیج نام آمال پکڑ تے واج لوگیں اعلان کر فَيَقُولُوا هَاو مُقْرَعُوا کِتَابِيَا آؤ دنیا دے لوگوں میں جا نام آمال پڑھو اللہ نے میں کوئی جنت دیتی ہے جنت کا سیٹی فیکر دیتے اللہ نے جہنم تو حزادی دیتی ہے او دنیا دے نوابو فَيَقُولُوا هَاو مُقْرَعُوا کِتَابِيَا تو اکو اپنی دولت تے نازہا تو اکو اپنی چدراہر تے نازہا تو اکو اپنے ایمن ایم پی اور عمر تے نازہا میں اللہ دے غریب بندہ جو ہم نمازہ پڑھتا رہ گیاں میں اللہ دے غریب بندہ جو ہم اللہ دے قرآن دے تلاوت کرندہ رہ گیاں میں اللہ دے غریب بندہ جو ہم راب دہ تحجد پڑھتا رہ گیاں میں اللہ دا غریب بندہ جو ہم مسکین بندہ جو ہم محتاج بندہ جو ہم میں اپنے اللہ کو یاد کریں دا رہ گیا تُسا اللہ دے دروازے تے نہیں آئے اللہ دے سامنے تُسا سر نہیں جھکایا اپنے اللہ کو تُسا راضی نہیں کیتا او دنیا والے ہو فَيَقُولُ هَا وَمُقْرَحُ كِتَابِيَا اللہ دی قسم اعزاز مقام حیثیت آخرت دے میدان اچھے دنیا اچھے مقام نہ گولو دنیا اچھے حیثیت نہ گولو حیثیت لبڑیے مقام لبڑے عزت لبڑیے تے آخرت دی عزت لبھو آخرت دی عزت تلاش کرو دنیا اچھے نہ گولو دنیا اچھے نہ لبھو اتھا کئی سے کئی نہیں ہندی اصل تے کامیابی ہیں کہ آخرت تے کامیابی میں لے نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ پاک نے کئی بندے کے نے پوچھ گی دا پوچھ گی دا بھئی ایک کام کیوں کی جائیں اللہ پاک پیغمبہ نے فرمائے حالا کا او بندہ تباہ و برماد ہو گئے حالا کو گئے حالا کو گئے نماز کیوں چھوڑی آوی جے اللہ نے پوچھ گی دا حالا کا حالا کو گئے جے اللہ نے پوچھ گی دا یتیم دا مال کیوں کھا دا آوی حالا کا حالا کو گئے جے اللہ نے پوچھ گی دا اپنے غریب حمسائے دے بننے تھے قبضہ کیوں کی دا آوی حالہ کا حلاق ہو گئے جی اللہ نے پوچھ گی تھا گانے موسیقی نہیں میں ویلچ کیوں گیا ہوئے حالہ کا حلاق ہو گئے جی اللہ نے پوچھ گی تھا اپنے درد سامنے کنینے کو کیوں سٹیا حالہ کا حلاق ہو گئے جی اللہ نے پوچھ گی تھا رات دا غلط استعمال کیوں کی تا حالہ کا حلاق ہو گئے تی کو نہیں پرواہ آخرات دی تی نہیں سوچا قبر کے بارے تی نہیں سوچا بھی اللہ دی عدالت ہے جی کھڑا تھی منے سراؤں جو بڑی عوضیں ہیں کیوں بڑی عوضیں ہیں کیا ہے کساڑے اندر تکبر کیوں ہے آکار کیوں ہے غرور کیوں ہے آج جی کیوں نہیں ان کے سارے کیوں نہیں جھوکے کیوں نہیں سے چل دے وہ اپنا اخلاق اچھا کیوں نہیں سے بڑھیں دے میں نے موزد سامی اللہ دی عدالت پیس تھی منے یاد رکھائے حدیث پاک تو اب سنے توجہ کر آئے حدیث پاک اللہ دی پاک پیغمبر نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ دی پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمائے اللہ دی پاک پیغمبر فرمائے پہلے دور دا ایک بند آئی اندھے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر آئے اللہ دا خوف آئے بندہ سوچا لگے میں نے اندر گناہ دھیر آن میں دھیر گناہ کی تھی ودا پڑے اللہ دے سامنے کی میں کھڑا تھی اپنے اللہ کو موں کی میں ڈی کھڑا تھی این بندے دے دل لے چا جیرے بلے اللہ دا ڈر آئے این بندے دے دل لے چا جیرے بلے آخرت دا خوف آئے این بندے نے کیا کی تے اپنے اولاد کو سدیس اپنے پتریں کو سدیس آکھن لگے وہے مڈے پترو جیرے بلے میں ماروانیاں میں کو کبر دے اندر دفنا منا نہیں ہے بڑھ کے میڈی میت کو جلانے منے بھادا دیونی ہے دنیا والے ہو توجہ کرنی ہے دنیا والے ہو توجہ کرنی ہے اللہ دے پاک پہ ہمبر نے فرما ہے این بندے نے اپنے پتریں کو نصیحت دی 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 جیرے بلے اے بابا فوت تھی گئے وفات پا گئے موت آ گئی ہے اینجی میت سامنے لاتی ہوئی ہے پتریں نے اپنے دی نصیحت دی اُسے عمل جا کی تا اپنے بابے دی میت کو اللہ اکبر بھا چلائی نے جلانی تنے اب آنکھن لگا اب نصیحت کر کے گیا جیرے بلے میڈی میت کو بھالاو جیرے بلے میں پوساڑی ہو جیری راک منے ادھی راک چا کے ہوا دے حوالے کر روائے ادھی راک ادھی کری اللہ اکبر پانی دے حوالے کر روائے پتریں بابے دی نصیحت عمل کی تا راک تے گیری چاک ہے اندھاری ہوا دے اندر اُڈال لیتے ہیں تھوڑی دی راک جیری بچی ہے پانی دے حوالے کر لیتی ہے اللہ پاک دے کرنا اللہ پاک دے مرضی ہے اے بندہ اللہ دے ڈر کے لے اے بندہ اللہ دے خوف کے نے یہ بندہ اپنے اللہ دے سامنے کھڑا جو نہ تھی سکتا اللہ ہوا اکبر کبیرہ اللہ پاک نے اللہ پاک نے حکم چاڑی تا اللہ قریب نے فرمائے اے میری ہوا جیری تیرے اندر میری بندے دے ذرات اے میری حوالے کر اے میرا پانی جیری تیرے اندر ذرات انا ہوگی میری حوالے کر ذرات کٹھے تھی گئے اللہ پاک نے انہیں ذرات دے ذریعے انسان بڑھائے انسان کھڑا کر رہی تھے انسان آگئے اللہ پاک نے فرمایا اے میرا پیورا بندہ اے کام کیوں کر گیا یہ وجہ کیا ہے اللہ سیان تیرے کے لے دردہ ہاں تیگو اللہ سیان جواب نہ لے سکتا ہمیں اپنی زندگی دا تا کر کے میں سارا کام کی تے میں اللہ قریب نے فرما انہیں واد میں میرا بندہ توں میں نے ڈر دے وجہacے اے سارا خم کریں دھریں گئے اے سارا کچھ کی گئے آج میں اللہ پاک تا کو جنت مہمان بیا بڑے دا جن نت نز 보면 جیرا جیرا بندہ اللہ کی لے ترونجے اللہ تی پکڑ کے لے درونجے اللہ تی پکڑ کے لے درونجے اللہ تی پکڑ کے لے درونجے اللہ پاک بندے کو جنت داخلاتا کرنے نرانے مینا بھائی آپ نے دلے جلار پیداکارا بھئی اللہ دے سامنے کھڑا کی میں تھیونے آپ نے دلے جلار پیداکارا آپ نے مالک کو حساب ہوا کتا کی میں دیونے آپ نے دل سے اندر دار پیدا کی تا کرو رات دے نا جواب کی میں لے زو لمے لمے دا جواب کی میں لے زو اللہ پاک اللہ پاک دیا دالتیں لگنی ہے جتا اللہ پاک نے فرما ہوتے ایلیل حکم اینلہ لیلہ ایلیل حکم اینلہ لیلہ دنیا دے بادشاہ او میڈیا دالاتے آج میڈیا دالاتے آج میں اللہ نے انصاف کرنے آج میں اللہ پاکنے تو آدھے فیصلے کرنے ایلیل حکم اینلہ لیلہ اللہ کو اکبر قبیرہ اللہ پاک نے قرآن کریم نے اندر اعلان فرمائے ماشاءاللہ خطیب اسلام خطیب قرآن حضرت مولانا قاری محمد رانا صابر زہین صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف گرنے میں اپنے ہنائے باتیں دو دیکھ اتفاق کرنے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے اللہ نے موقع رہی تھا تو وعد کریں تفصیلی بیان کریں بلا تخیر مطاوت خطاب یہ سا خطیب پاکستان خوائے زفر شلحان خطیب حضر عزیز